اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور آج ہم جس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بھئی پشاور جو بلاسٹ ہوا تھا اس پر جو انڈین مسلم ہیں ان کا جو مطلب ریپلائی ہیں تو خیر دیکھتے ہیں ویڈیو تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی ریک ہزار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو پاکستان تو بھارت میں ملے گا اور آخند بھارت بنے گا اور بہت جلد بنے گا مان لیجے وہاں کے جو لوگ آ کے وہاں یہاں پہ بھی ویسی اتبات کرنے لگے پھر پھر کیسے سمالیں گے آپ کے پردان منتری آفر بردیش کے پردان منتری انہوں کے لئے یوگی ہیں تو دیکھیں مان لگوں کو مولانا صاحب کیا جواب دینا چاہتے ہیں جو آج بھی پاکستان پدست ہیں نمشکار میرچنا تیواری آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں دراز دھرم پر فیلال میں بھارت میں ہوں اور دلی میں موجود ہوں میں اس کو بہت اچھے طریقے سے بول پا رہی ہوں لیکن ہمارے پڑوسی جو دیش ہے ملک ہے پاکستان اس کی حالات بہت برے ہو چکے ہیں آج میں نے اپنے ساتھ سوچا کہ تھوڑے بھارتی مسلمان کو میں جوڑوں اور ان سے میں پاکستان کو وہ جواب دلواؤں جس جواب کے لیے پاکستان ہمیشہ بیتاب رہتا ہے پاکستان کہتا ہے کہ آج سنکھیکوں کا جو انتر راشتری ملک پہ بھی یہ ثابت کرنے کا ہمیشہ پریاست کرتا ہے کہ جو بھارتی مسلمان ہیں ان کی جو حالات ہیں بھارت کے اندر وہ بہت بہتر ہیں لیکن میں آپ کو یہاں سے ایک بات یاد دلانا چاہتی ہوں پاکستان میں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں بھکاریوں جیسی حالات ہو چکی ہے وہاں پہ آپ یہ سمجھئے آٹا جو ہے وہ تین ہزار روپے کیلو ہے پیٹرول کے دام آسمان چھو رہے ہیں ایک دن میں آپ یہ سمجھئے جس دیش میں تیس روپے لیٹر پیٹرول کا دام بڑھے تو سوچیں اس دیش کی آرثیق حالات کیا ہوگی اور یہی وہ پاکستان ہے جو کشمیر کی بات کرتا ہے کہ کشمیر ہمیں چاہیے اور اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو وہاں پہ تو بطی اتنی اچھی سے ہو رہی ہے یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ کشمیر میں کشمیر میں کیسی حالات ہے اگر ابھی دیکھا جائے تو کشمیر کے حالات بلکل بڑیا ہے بلکل بڑیا ہے جو سننے میں آتا وہاں سے کچھ نہیں ہے جا کر دیکھیں آپ وہاں کے حالات بلکل اکے ہیں یہ پاکستانی جو کہتے ہیں کہ ہمیں کشمیر چاہیے ان کو ایک لائن میں آپ کا جواب میں پوچھوں مولانا صاحبی کشمیر کے مولانا صاحب ہے کشمیر کے لوگوں پر راج دیتی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں تو پاکستان کی جو حالات ہیں وہ تو آپ کو میں نے بتا دیا اور اگر میں ایک اور آپ کو پوائنٹ بتاؤں تو بانگلہ دیجو کتھر میں پاکستان سے الگ ہوا تھا آج اس کی جو جی ڈی پی آج اس کا جو اگر میں ارث ورستہ کی بات کروں تو وہ بھی پاکستان سے اچھا ہے ان سب مددوں پر آج میں چاہتی ہوں کہ بھارتی مسلمانوں سے میں بات کروں اور ان کو میں آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہتی ہوں کہ بھارتی مسلمان پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے تو اس ویڈیو میں میں ساتھ آپ چوڑے رہیے مولانا صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل پر سب یہ جو پاکستان والا جو مددہ ہے سب سے پہلے اس بھکاری پاکستان کو کیا کہنا چاہیں گے پاکستان نے جو ستر سالوں میں آتنگوات کو بڑھایا اور آتنگوات کو پروسا اور جو دوسروں کے لئے گڑھا کھودا اس گڑھے میں آج خود گر گیا ہے وہ آج پاکستان کی عمام چیخ چیخ کیا کہہ رہی ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے ہماری فوج نے ہماری قیادت نے جو گڑھے بھارت کے لیے یا اور پڑھے سی دیشوں کے لیے کھودے تھے آج پوری کی پوری پبلک کو اس میں کرنا پڑ گیا آج وہاں ہاہاکار ہے چیخیں مچی ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے دہاڑ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھارت جیسا پردہ مندری ریاندر مودی اگر ہمارے یہاں ہوتا یا ان کے ریائی جیسے لوگ یہاں پر ہوتے تو پاکستان کی حالت بہت بہتر ہوتی آج بلوچستان کے لوگ ہوں چاہے سندھ پراندھ کے لوگ ہوں چاہے کراچی ہو چاہے لاہور ہو اسلام آباد ہو چاہے وہ سیالکورٹ ہو یا پشاور ہو ہر طرف ایک یہ آواز ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی سیدانیس کے اندر ہم نے جو الگ کیا پاکستان کو اسلام کے نام پر الگ کیا اور اسلام کو چھوڑ دیا آت انگواد کو اختیار کیا اس کا نتیجہ پاکستان کا بہترہ پڑھ رہا ہے آج پوری دنیا نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہے جو عرب دیش پاکستان کو بھگ دیا کرتے تھے ہر سال جو ہے عربوں روپے دیا کرتے تھے پاکستان کو سمجھایا انہوں نے کہ آت انگواد چھوڑ دو کیونے اندر بھائی موڈی نے آٹھ سالوں کے اندر حقیقت جو تھی کشمیر کی اور پاکستان کی دنیا کو بتائی ہے تو سعود عرب کے جو پرنس ہیں اور دوبائی کے پرنس ملیشیا انڈولیشیا اور کوئیت قدر بہرین جیسے دیشوں نے سب نے سمجھایا کہ آت انگواد ختم کر دو مگر نہیں مانے جب نہیں مانے تو انہوں نے امداد بند کر دی بھیگ دینا بند کر دیا آج پاکستان سڑک پہ لیٹ گیا ہے برباد ہو چکا ہے مولانا صاحب جو ایک جو پاکستان کا ٹیررزم جسے کہتے ہیں آت انگواد کو جس طریقے سے پناہ دیتا ہے جس کو ہم آت انگستان بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس بہشہ میں کہیں تو کیا اس کا ایک کارن ہے بہت بڑا کارن ہے جس وجہ سے آج پاکستان ایک کٹورا بھگاری دیش بن چکا ہے دیکھیں کشمیر کے اندر انہوں نے جس طریقے سے معصوم بچوں کو ٹریننگ کر کے بھیجا اور جس طریقے سے وہاں کے معصوموں کو اکسایا اور بھیکایا تو کشمیری کی عوام نے ان آٹھ سالوں کے اندر انہیں ان تمام چیزوں کو قریب سے دیکھا اور اوبزرو کیا نیندہ بھائی موڈی نے جو ہمیں فیصلہ لیا تھی اس طرح ختم کری اس کے بعد کشمیر میں ہم نے وہ مان آیا ہے اور ان کی جو پالیسی دنیا کے اندر کشمیری کے نام پر بھیک مانگنے کی یہ بتا کر کہ کشمیر میں ہم جو ہے آزاد ہی دلا رہے ہیں عرب دیشوں سے پیسہ مانگے لاتے تھے عرب مسلمانوں سے پیسہ مانگے لاتے تھے ملیشیا، انڈولیشیا اور کناڈا امریکہ میں جو مسلمان ہے جو سمجھتا ہے کہ بھارت کے اندر کشمیر ان لوگ پریشان ہیں ان لوگوں نے پیسے دینا بند کر دیا اور آج ان کا آتنگباد جو ہے جو کلیشن کوپ سے لے کر آگ کٹے پر آ چکا ہے آج ان کے آتنگبادی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے تو آتنگبادی بھارت بھائی کیا کرے گا تو آتنگبادی بھارتی ہے آتنگبادی مہانہ تنخہ لے کر کشمیر آیا کرتے تھے آج ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے چلے کے لیے جوتے نہیں ہیں تو وہ کیسے بھارت آئیں گے اس لیے نیرندو بھائی مدی نے جڑوں پر بھار کیا ہے وہ دنیا کو بتا دیا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اس لیے دنیا کے علماء اکرام نے ہمیشہ آتنگباد کی مخالوت کی ہے آج ان علماء کو لوگ یاد کر رہے ہیں جن کی باتیں نہیں مانی لوگوں نے آتنگباد کا سہرہ لیا اور کشمیر میں لاکھوں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے بے گناہ شہید ہو گئے بے گناہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیئے آج وہاں کی مسجدوں میں مددسوں میں جگہ جگہ جو بم دھماکے ہوئے اور آج لوگ وہاں آمن و امان سے ہیں 2019 میں پانچ اگس کو جو نرڈے ہوا دیون ستر کو ختم کیا گیا اس کے بعد کشمیر میں ہم نو امان ہے پیار محبت کا محل بڑھ رہا ہے آج وہاں پر لوگ دلی آتے ہیں جاتے ہیں پہلے دو چار فلائٹی ہوا کشمیر کے لیے آج بیس بیس فلائٹی کشمیر کے لیے جا جا رہی ہے لوگ خوب گھوم رہے ہیں ابھی برف گر رہی ہے لاکھوں لوگ جو ہے پورے ہندوستان کے ہر اسٹیٹ کے وہاں پہنچے ہوئے آپ اس میں انجوائے کر رہے ہیں مل رہے گلے مل رہے ہیں لیکن یہ کشمیر کے مولانا صاحب تو یہاں پہ ہیں آپ کے پاس کشمیر کے مولانا صاحب یہی دکھنے کے لیے آئے ہیں یہ راستواتی مولانا ہے انہوں نے وہاں علماء کو بتایا کہ ہمیں بھارت سے جھوکے رہنا ہے ہم ایک خون ہیں ہم ایک چھٹان ہیں پانچ اگلے جب مل کے رہیں گی تو پوری دنیا کو ہم جواب دے سکتے ہیں اسی لیے آج یہ مولانا آئے یہ پارلیمنٹ گھومی انہوں نے انہوں نے لوگ سبا دیکھی اور اس کے لیے بھارت کے جو راستواتی نیتہ ہے ان سے ملے اور بھارت کے علماء سے ملے اور کشمیر کے بارے میں گیاں چندن کیا یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں اچھی تعلیم ہو اچھا روزگار ہو کشمیر کے اندر جو بچے پتھر اٹھا رہے تھے انہوں نے پتھر کے بجے کمپیوٹر آنے چاہیے کتاب آنی چاہیے ان کے مہباب جو رو رہے ہیں ان کی بیروزگاری سے ان کے مہباب ان کی سمیک پینے سے چرس پینے سے جو آج پریشان ہے یہ ڈرکس میں وہاں کام کر رہے ہیں انہوں نے ہزاروں بچوں کو ڈرکس سے چھوڑانے پر کام کیا ہے آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سواس سویدہ ہے جو بھارت کے اندر ہے کشمیر میں بھی ہر جگہ پہچے گاؤں گاؤں تک پہچے تو اس میں ہی کام کر رہے ہیں مرانا صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گی میں آپ سے اگر یہ چیز جانا چاہوں کہ پاکستان کا کتنا انفلوینس آج کشمیر کے اندر ہے کتنا انفلوینس کتنا انفلوینس کم ہوا ہے وہ تو ختم ہو چکا ان کا انفلوینس جو بھی تھا آج کچھ نہیں ہے مولانا صاحب کرنے نیرین موڈی نے جو فیصلے لیے وہ اٹل اور سکت تھے سکت تھے پاکستان ان کے سامنے کچھ کر نہیں پایا کہ وہ خود ایک ایسا دیش ہے جو ورلڈ بینک سے کرزہ لے کر لون لے کر گزارہ کرتا ہے اب چونکہ ان کا کرزہ بھی کافی چڑ چکا ان کے پاس اتنی انکم ہے نہیں وہ ہمیشہ ہر وقت پاکستان کو لون دے کرزہ دے دے چونکہ نتیجتا پاکستان کمزر ہو گیا اب وہ آس پاس نہیں دیکھتا ہے وہ صرف اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہے کہ میں کیسے بچ پاؤں کیسے میرے لے شام کو روٹی مائے سر ہو کیسے میں لباس پہنو کیسے میں جوتہ پہنو نہ تعلیم نہ ایجویکیشن نہ کوئی کیمپیٹو نہ آئیٹ وغیرہ سب سے وہ سابق دوش ہو گیا الگ ہو چکا ہے بس اس کا دیان صرف ایک چیز کی طرف پر اس ٹائم وہ ہے کہ دو وقت کی روٹی کیسے ملے گی دو وقت کی روٹی کیسے اچھا میں نے ایک خبر سنا مولانا صاحب کہ یہ آپ کے پیشاور پیشاور کے مسجد میں ہوا ہے پیشاور کے مسجد میں ایک بلاسٹ ہوتا ہے جہاں پہ نماز پڑھ رہے نمازی پڑھ کے بیٹھ کر کے اپنا نماز پڑھ رہے تھے پاکستان تو الگ ہوا تھا مذہب کے نام پہ کہ ہم لوگ اسلام کو ہم لوگ مانتے ہیں ہم لوگ اسلام کو وہ کرتے ہیں اور دیکھیں نماز پڑھتے ہوئے لوگ پہ بام بلاسٹ دیکھیں اب جب کشنی کے نام پہ پیسے ملنا بند ہو گیا تو انہوں نے پالیسی بدل لی اب مسجدوں میں روڑوں میں دھماگے کر رہے ہیں وہ لوگو بتا رہے ہیں کہ ہمارے ان لوگ اتنے پریشان ہیں لوگ مر رہے ہیں ان کی لاشو کیلئے پیسہ دو ان کی دفن کیلئے پیسہ دو ان کو بچانے کیلئے پیسہ دو یہ یتیم ہو گئے ان کی جو بچے ان کیلئے پیسہ دو کیونکہ جو بھیک مانگنے کا اسٹائل انہوں نے سیکھا ہے اس اسٹائل میں انہوں نے بہت سارے بہت چیز رہیم کی پہلے کشمی کے نام پہ مانگا پھر جو ہے اسلام کے نام پہ مانگا اور اب جو مانگ رہے ہیں وہ مسجدوں کے تحفظ کے نام پہ مانگ رہے ہیں اس لئے دنیا سمجھ چکی ہے کیونکہ خاص ہو کشمیر میں جو راستبادی علماء پیدا ہوئے ان علماء نے وہاں کام کیا ہے یہ یہاں پر اپنے لئے مقام مانگنے نہیں آئے ہیں فاروق عبداللہ کی طرح دلالی کرنے نہیں آئے ہیں یہاں پر مفتی کی طرح بھارت کے ساتھ جو ہے غداری کرنے نہیں آئے یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کشمی کے لئے تعلیم چاہیے کشمیر روزگار چاہیے وہ ہمیں نورندہ مدی بھائی سے امید ہے کہ وہ کشمیر کو انیورسٹی بھی دیں گے کالیج بھی دیں گے اچھے ادارے دیں گے اچھے راستبادی مدد سے بھی دیں گے اور کشمیر کا بچہ بچہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور اس میں کیونکہ کشمیر جو خراب ہوا ہے وہ مذہب کے نام پہ ہوا ہے اسلام کے نام پہ ہوا اس لئے علماء اکرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء آگے آئے ہیں اور ایسے علماء نے ہمت کری ہے اور ابھی بھی راہل گاندی وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد دوبارہ جو مریوی لاشیں ہیں مریو جنازے ہیں چاہے میں وہ مفتی کا ہو یا جو ہے فاروق عبداللہ کا ہو یا سجاد صاحب کا ہو ان جنازوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں مگو ان جنازوں میں ابھی طاقت نہیں ہے کامیاب ہو پاہیے یہ لاشیں ہیں ان کو اکتر دھوئی کشمیر اوام کشمیر کی عوام نے سوشل میڈیا جب آ گیا دودھ کے دودھ پانی کا پانی ہو گیا ان کی بیلڈنگیں گلنی انہوں نے ان کا پیسہ گل لیا ان کی سمپتیاں فاروق عبداللہ کو تو کشمیر کی لڈکی پسند نہیں ہے ان کو معانی بیٹو آگے کشمیر کی لڈکی پسند نہیں ہے ان کشمیر کی لڈکی پسند نہیں ہے وہ یہ شادی کرتے ہیں تو یہ کشمیر سے محبت کہاں کرتے ہیں یہ تو دار او بھی تھے جھ percent فاروق عبداللہ صوبہ کو مسلمانے آپ فاروق عبداللہ اور محبوبا بزٹی بoa کیونکہ آج پاکستان clique پاکستان Sin alphabet کیسا جلس وٹا آپ کیا جلس کے انگر مل کر رہے تھے یہ پاکستان کو بریک مل کرتے تھے ان سے پیسے مانگتے تھے بھارت سرکار کو بریک مل کرتے تھے یہاں سرکارے تھیں وہ سرکارے وہ تھی کمزور سرکارے وہ سر دڑ جاتی تھیں بہک جاتی تھیں کیونکہ آپ ہم رشیدار تھے میجرے دل کرتے تھے کشمی کے نام میں یہاں پیسے بھیجتے تھے وہ ایک پیکج یہ کھالیا کرتے تھے آج یہ پاکستان میں جو حالت ہے تو کیا لگتا ہے جو کشمیر کے جو پولٹکس ہے اس پر کوئی اثر پڑھنے والا ہے کیا وہاں کے جو مطلب نیتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیری کی آواز اٹھاتے ہیں کیا ان کے اوپر کوئی فرق پڑے گا آج جو پاکستان میں جو حالت فرق پڑھ چکا کشمیری کی خبر وہاں کے حبار میں وہاں نے ٹیلی ویزن پر اور وہاں کے ریڈیو پر پہنے نمبر پہ آ دیتی اب دس خبروں میں کشمیری کی خبر نہیں ہوتی ہے پہلی خبر ہوتی ہے جو ہے روٹی کی دوسری ہوتی ہے پانی کی تیسری پیٹرول کی ہوتی ہے چوتھی غربت کی ہوتی ہے چوتھی مجھنے دھماگے کی ہوتی ہے پانچ بھی کوئی اور ہوتی ہے کشمیری کی نمبر ہی نہیں آتا ہے اب تو ان کو جو اپنے گھر کی جو کلا ہے اس نے برباد کر دیا ہے اور وہ کیوں ہوا کہ ہم آجیش کے بردام منترین دنیا کو بتایا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اب سے پہلی سہکاریں جو تھی وہ پاکستان کی پول نہیں کھولتی تھی باہر جا کے وہ کہیں نگے صورت کورنر کرتی تھی کیونکہ انہوں نے ہی تقسیم کیا تھے دیش کو ان کے پاپا نے ان کے دادا نے جو ہے ان کی دادی نے تو اس لیے ان کے لیے صورت کورنر تھا جو پاکستان پوری دنیا میں جا کر وہ اپنی باتیں نہیں کرتے تھے پہلی منتری نے سب سے پہلے عرب دیشوں کو بتایا کہ ہم بھارتی مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور یہ کیلئے ہم کیا کر رہے ہیں اس لیے آج دنیا کے اندر دنیا کا پٹل پر جو بھارت کی ویدیش نیتی ہے وہ دنیا کے سب سے اچھی نیتی ہے اس لیے بھارت کی پردہ منتری دنیا کے سب سے سوٹ نیدہ بن کے آپ کے اوبرے ہیں اس لیے آج دنیا بھارت کی در دیکھ رہی ہے بھارت بہت جلد ہوئی شوقرو بانے گا بھارتی ہر شہری کا سمبان ہوگا دنیا میں ہوگا اور ہو رہا ہے پاکستان تو بھارت میں ملے گا اور اکھرڈ بھارت بنے گا اور بہت جلد بنے گا پاکستان سے پاکستان اگر بھارت میں مل جائے گا تو اتنی آبادی کو بھارت جے لے گا کیسے بیس کروڑ پاکست پورا بھائی ہم نے ویسین باٹی ہی پوری دنیا میں ہم نے غلہ باٹا ہے گریب ملکوں کو افریقہ دیشوں کو بھی دیا ہے دیں گے ان کو بھی مال لیجے وہاں کے جو لوگ آ کے وہاں یہاں پہ بھی ویسے اتباد کرنے لگے پھر کیسے سمالیں گے آپ کے پردان منتری دیش کے پردان منتری انہوں ان کے لئے یوگی ہیں تو صحیح کرنے کے لئے یوگی ہیں ہم ان ویسے شرما ہیں اور دیش کے راستراتی مسلمان ہیں انہیں سمجھائیں گے اگر پہلے کھرم روڑیں گے اگر سمجھ کے سی بنا پھر مانیں گے بھی پہلے سمجھائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دوشت مسلمانوں کو جو یہ ایسی حرکتیں وہاں پہ کر رہے ہیں اگر بھارت میں کریں گے تو آپ پہلے ان کا کیا کیجئے بھارت کے اندر سب کا علاج ہے اور بھارت کے اندر جو رہتا ہے سیدھا ہو کر رہتا ہے اگر بھارت بنے گا پوری دنیا کے اندر جو بھارت کی ایک چھوی تھی بشف گروہ کی وہ دوبارہ واپس آئے گی اس کا شرے بھارت کے پردہ منتری نے اندر میں مودی ہو جائے گا کہ انہوں نے یہ بنیاد جو ڈالی ہے اگر بھارت کی بنیاد وہ مودی جی نے ڈالی ہے اور اس میں بھارت کے مسلمان پوری دنیا کے اندر فخر سے کہہ سکتا ہے کہ ہم ایک ایسے بھردہ منتری کے ساتھ کام کرتے ہیں جو دنیا کے ساتھ سپڑا نیتا ہے اور جو دنیا کے اندر عام آدمی کے بارے میں سوچتا ہے پاکستان کے بھردہ منتری نواز شریف ہو چاہے ان کے چھوٹے والے بھائی ہو چاہے اور ان کے چھوٹے میاں بڑے میاں ہو بڑا ریچارج ہو چھوٹے ریچارج ہو وہ اپنے آپ کو ریچارج کرتے ہیں ہمارے بھردہ منتری مطلب کیا مجھے سمجھ میں نہیں ہے مولانا سب بھی حاصل ہیں بھئی ریچارج کرتے ہیں کہ ایک مولانا پیٹرول ہے وہاں پر مولانا ڈیزل ہے وہ جو ہے وہاں کے منتری بن جاتے ہیں وہ ڈیزل کا گھوٹالا کر دیتے ہیں کوئی فوال بہوٹالا کر دیتا ہے کوئی پبکل کے کھانے میں گھوٹالا کر دیتا ہے تو یہ ریچارج ہوا ہمارے بھردہ منتری فر ponto سے پبکل کو ریچارج کرتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہمارے بھردہ منتری دیش کے لئے کام کرتے ہیں اور وہ اپنے لئے کام کرتے ہیں بھائی مولانا صاحب نے تو ہماروں کی جو ادھر ڈیزل ویزل ہے نا ان کی آتما رول دی جائے بھائی کافی جانتے ہیں میں بولتا ہوں کہ سارا دن یہ سکرولنگ ان کی کرتے ہیں جس چلاک ہو رہے ہیں بہت چلاک ہو رہے تھے کہ انہوں نے بھائی پتہ نہیں ایچی میچی مروڑ کر رہا کہ دی ادھر سے کشمیر والوں کی ادھر سے پاکستان والوں کی لیکن ہم نے تو سمجھا سا تھوڑا سا یہ بولیں گے کہ یہ تالبان ہے یہ جو ابھی اٹیک ہوا اس پر بات کریں گے لیکن نہیں وہ بہت خطرناک مولانا تھے نارمل نہ سمجھے اور انہوں نے بتایا لیکن میں دیکھا جائے نا اس سنیریو سے اب ٹھیک ہے وہ مطلب کہ ڈیلی نیوز سے جو ادھر ہو رہا ہے نا اس کو ایک عبر کر رہے تھے کہ پہلے تو ایک آپ کو نیوز آتی تھی کشمیر کی یا کسی اور چیز کی اب ٹھیک بات ہے یہی آتی ہے پٹرول کی آٹے کی وہ بھوکا سو گیا یہ بھوکا سو گیا اس میں کوئی اتنی مطلب کے عرض والی نہیں بات کہ وہ جھوٹ بور رہے ہیں یا ان پر کرود آئے ہمیں اتنا مطلب کے ایک سچائی ہے جو کہ سب کو ماننی بھی پڑے گی کیونکہ ادھر دیکھ بھی رہے ہیں بچارے لوگ ایک بھوک سے اور ایک پیٹ کیسے کاٹ کر اپنا گزارہ کر رہے ہیں گزارہ کر رہے ہیں اور انہوں نے صحیح بات بولی ہے کوئی شکنے اس میں جیسے اسی لئے انہوں نے علیدہ کیا تھا پاکستان کے بھئی ہم ایک سچا ایمان والا جو اسلام پر چلنے والا بنائیں گے دیش تو کیسا چاہزا ہے بھئی کون سا انہوں نے اسلام کو پرموٹ کیا ہے بتائیں نا یہ ایک اگر دیکھا جانا تو یہ بھی یہ گلتی ہے کہ آپ مذہب کو درمیان میں نہیں لے کے آنا چاہیے تھا انہوں نے سٹارڈ سے یہ معاملہ غلط کیا ہے انہوں نے سٹارڈ سے مذہب دیا ہے ایک بنا رہے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہے آپ نے ایک سٹارڈ کر دیا بھئی نام رکھ دیا اسے لیکن اس کو آگے پھر آپ نے سیاست میں استعمال نہ کریں جس طرح یہ کارنا ہے ہر معاملے میں ہر جگہ پہ سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں سے سٹارڈ کرتے ہیں باقی دوسری طرف اگر دیکھا جائے نا تو وہ وہاں کے مسلمان تو بھئی وہ خوش ہے ہم کافی جو ہے نا ہم نے انٹرویوز وہاں پہ کور کی ہیں لیکن جو ہے نا ہمیں سوچیں کہ وہ چینج ہوں گے یا مطلب ہونا بھی نہیں چاہیے بھئی آپ اپنے ملک میں کوشش ہیں جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہیں وہاں پہ آپ اس کی مطلب اس کے بارے میں کس طرح غلط بول سکتے کیونکہ جب آپ کو ہر طرح کی فسلٹی یا ہر طرح کے جو نا وہ معاملات ازادانہ طور پہ مل رہے ہیں تو آپ پھر کل بھی نہیں اپنے ملک کے خلاف جو نا اس طرح کی بات کریں گے بات کریں گے بات کی زیادی بات ہے ان کے پاس جس طرح کشمیر کے حالات وہ بھی کافی نارمل کے ہیں جیسا کہ ان کا تعلق بھی مجھے ان کا تو نہیں لیکن سیڈ پر جو مول بھی تھے نا ان کا تعلق کشمیر سے ہی ہے وہ کشمیر سے ہی ہے مولا نام بتا رہے تھے تو اچھی بات ہے اب کیونکہ نارمل چیزیں ایک نائک دن ہونی چاہیے کیونکہ اب دیکھا جائے تو ہم نے بھی کافی قربانییں دی ہیں ادھر دہشتگردی کو روگنے کے لئے اتنے اپریشن کی ہے اتنے بچارے فوجی شہید ہوئے لیکن وہ اب لہر اب بھر سے چھڑ چکی ہے تو اس پر بھئی ہمیں اے وہی اب ایک قربانییں بھی دینے پڑے گی اتنے بچارے شہید بھی ہوں گے پھر جا کر ایک جا کر کنڈرول ہوگا اگر کچھ چاہ تو نہیں تو اگر ایسا چلتا رہا تو بھئی تو دیش ہی ختم ہو جائے گا ہر دن اٹیک ہر کچھ نہ کچھ اب دیکھا جائے تو اب کافی سوال ادھر اٹھے ہیں اس اٹیک پر اب دیکھو کتنا ایک کلیر کرتے ہیں کتنا اٹیک ہوا ہے کسی اور جگہ بھی پولیس لائن پر میاں والی میں بھی وہاں پر بھی ساتھ نا انہوں نے آ کر کچھ پولیس والوں کو مارا ہے یا پولیس سٹیشن میں وہ بھئی گھس گیا تھے ادھر بھی انہوں نے اٹیک کیا تو یہ تو ایک مطلب کہ ایک گینگسٹر راج انہوں نے چلایا ہوا ہے اب تو بھئی آپ کو جیسے کیسے ایک سٹیپ لینا پڑے گا تب جا کر یہ کا معاملہ رکے گا اگر نہیں رکا تو بھر بھی کچھ نہیں ہو سکتا ادھر اٹھنے سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ موں سے بولے کہ افغانستان کا رئیس میں افغانستان کی سارزمین شروع ہو گیا آج بچاروں ان کو ایک آپ کی باتیں سن سن کر ان کے بھی کالے کان ہو چکے ہیں انہوں نے آج آ کر میڈیا پر یہ بولا ہے کہ آج کا اگر ان کا جو جو ہے انہوں نے بیان دیئے ہیں پاکستان پر انہوں نے بتایا بولا ہے کہ یہ جو جیکٹ میں اتنا کوئی مجھے بتائیں کہ کون سا بام جیکٹ میں لگا کر جا کر اتنا بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے کہ جیکٹ میں جی بام ہے اور انہوں نے جا کر وہاں چھوڑا وہ بور ہے کہ ایسا کوئی ہمیں بھی بام بتائیں یہ ہم پر ایسے خالی بھی لے اقزام دارے ہیں ہم کچھ لے گارتے ہیں ایک اور بھی پوائنٹ ہے جیسا کہ مولانا صاحب ہو رہے تھے کہ کشمیر کے نام سے پیسہ مانگتے ہیں دبائی سے ہو گیا سعودی مجھے نہیں لگتا کہ سعودیہ ایک دبائی یا ایک اور ریزن سے کشمیر کے مسئلے کے پر خاص کر کے ان کو پیسہ دے گا کیونکہ اگر کشمیر کے مسئلے پر وہ پیسہ دیتے ہیں تو یا کشمیر کے ایک نام سے یہ بیک مانگتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا وہ دوئی کیونکہ اے 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 خود ادھر انویسمنٹ کر رہا ہے کشمیر میں اپنی تو یہ ایک مطلب کہ مولانا صاحب ایک مولانا ڈیزل جیسے الزام ہے تو اب اور دیکھا جائے تو گصہ ہمیں ان پر آتا ہے جو ان کو بھیگ دیتے ہیں کیونکہ ان کو آپ نے حالات پر چھوڑنا چاہیے اب ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے جیسا کہ دبائی نے ٹھکرایا چینہ نے ٹھکرایا اس میں وہ سب کچھ یہ ملوث ہیں وہ ملک پاکستان میں کہ جنہوں نے پاکستان کی ایسے حالات بنایا جب بھی مشکل آتی تھی ادھر جاتے چال بھی ان کو دے دو اگر وہ انکار کریں گے نا تاب بھی ان کو جا کر سبق سیکھے گا تاب بھی ان کو جا کر پتا چلے گا کہ دیش کیا ہوتا ہے دیش کا اگر ڈیویلمنٹ ہو دیش کا اگر ایک اچھے ایک راہ پر چلے تو تاب بھی جا کر دوسری کنٹری میں آپ پر آپس میں ملتی ہیں آپ کو خود وہ مطلب کہ جب بھی صاحب لون لیتے ہیں ملک وہ بھی آپ کو ٹھیک ٹھیک کیا ہے لیکن وہ اس طرح لیتے ہیں کہ ان کو وہ جب چاہیں اپنا وہ لون جکا سکتے ہیں اب انڈیا کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو ویسے میجر صاحب کی بات ہے تو وہ اسی وقت ہی دے سکتے ہیں امریکہ دے سکتا ہے جتنے بھی دوسرے ملک ہیں نا وہ انٹیپینڈید ہے اور وہ دے سکتے ہیں بھئی وہ اس چیز کو اچھے طرح سے جانتے ہیں لیکن مولانا صاحب نے اچھی باتیں کی ہے کیونکہ طالبان تو خیر اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک بندے کے ساتھ جیسے ملکر انہوں نے بیٹھے ہوئے ہیں جو انہوں نے کام کر رہے ہیں خیر مزید اب کوئی پتہ نہیں کہ پھر بلاسٹ ہو جائیں جیسے حالات چاہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ اس چیز کے بارے میں روز بھر روز ہو رہے ہیں خیر کرتے ہیں ویڈیو انٹ اگر ویڈیو اپسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کذار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ